میں ہوں بلال کتب اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر بہت سی ریولوشنز جو ہیں وہ کلچرلی آئی ہیں میں جب پہلی ریولوشن اپنی زندگی کی یاد ہے وہ وہ ڈراما ہے پی ٹی وی کا جس کو وارث کہا جاتا تھا اور میں اس زمانے میں بہت چھوٹا تھا تو میں روٹیاں لینے بزار میں جاتا تھا تو تندور جو ہے وہ بند ہوتے تھے کیونکہ وارث ڈراما پی ٹی وی پر آ رہا ہوتا تھا لیکن اس کے ساتھ سا وقت تبدیل ہوا اور بہت سے بہت سے تبدیلی آئیں لیکن ایک بات بڑے عدب سے یہ ارض آپ سے کر رہا ہوں مسلمانوں کے پاس ایک لفظ ہے اللہ نے کہا کن ہو جا لیکن آپ کو اس بات پتا ہے کہ کن کی جو تفسیر ہے وہ کسی مسلمان نے نہیں کی کسی مسلمان نے نہیں کی اللہ نے کہا میں ہر جگہ موجود ہوں اس کی تفسیر کسی مسلمان نے نہیں کی یہ دونوں تفسیریں یا قرآن کی قصرت میں تفسیریں جو ہیں وہ ہم نے پتا ہے کن سے لی گریگ سے گریگ سے گریگ کب آیا تھے مسلمانوں کے آنے سے تین ہزار سال پہلے اور آج بھی ان کا لکھا ہوا عدب لٹچر فلسفہ یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ محفوظ ہے مثال کے طور پر پلیٹو ایک ان کا آدمی تھا گریگ سیولیزیشنز کے اندر ارستو پلیٹو اور اس طرح کے ہم نام جو ہے وہ اکثر ریفر کرتے ہیں سمجھدار بننے کے لیے اس کی کتابتی رپبلک رپبلک کے واقعے آج بھی ہمارے کولم لکھنے والے جو ہیں وہ اپنے نام سے لکھتے ہیں میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بھی عدیب عدب لکھنے والا شاعری لکھنے والا جب وہ کلام لکھ دیتا ہے تو وہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے اگلی نسلوں تک کو اثر انداز کرنے کے لیے آج ہمارے پاس اس ملک میں جو لٹرچر لکھا جا رہا ہے جو ڈراموں کی صورت اختیار کی جا رہی ہے کیا وہ ضروری ہے اگر یہ کہا جائے صرف کہ وہ معاشرے کی اقاس ہے تو جب پلیٹو نے رپبلک لکھا تھا تو تب بھی معاشرے میں بڑی برائیاں تھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی اب کہانی لکھیں گے تو اس میں آپ صرف یہ نہیں لکھیں گے کہ اولاد جو ہے وہ ایک عورت کی اوپر لڑ پڑی یہ سچ ہے لیکن کیا یہ نکتہ نظر ہے اللہ عالم اپنے آج مہمانوں سے یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو عدب یہ جو عدیب ہمارے آج ہمارے میڈیا کے اوپر لٹرچر کو ڈرامو کی صورت میں دکھا رہے ہیں کیا وہ واقعی معاشرے کی ضرورت یا تشکیل ہے کیا وہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں یا تشکیل ہے